نوشہرہ وادی سون سے ملک زاہد فارو قوان کی رپورٹ کے مطابق اشری شان رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول نوشہرہ میں پروکار محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا ممان خصوصی ڈپٹی ڈیو ایلیمنٹری ملک اقبال احمد تھے مناکدہ روحانی محفل میں اساتزہ طلبہ سکول سٹاف نے شرکت کی ناتخوان طلبہ نے حدیعہ اقیدت پیش کیا پرنسپل حسن رضا علامہ حافظ شوقت اسمان فرید احمد نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سے ہمیں انسانیت مساوات خوش اخلاقی اور قربانیوں عصار کا درس ملتا ہے اقبال احمد نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں بحثیت مسلمان ہمیں صیرتِ طیبہ کو اپنانا ہوگا بچھال کلان پولیس چوکی روٹ کی تعمیر کرنے والے ٹھیکے دار کی چیرہ دستیوں پر اہلیہ نے محلہ سراپا احتجاج بن گئے مگر ٹھیکے دار واپس نہ آیا بچھال کلان پولیس چوکی روٹ کو اکھےڑے دو ماہ ہو چکے ہیں ٹھیکے دار عوامی احتجاج کے بعد لوٹا اور صرف نالیاں بنا کر دوبارہ غائب ہو گیا نالیوں کی تعمیر میں ہی اس کی کرپشن کھل کر سامنے آنے لگی جب نالیاں بنائی گئیں تو اس سے نکلنے والا کچرہ پتھر اور مٹی کو سڑک پر ہی چھوڑ دیا گیا جس سے اہلیہ نے محلہ شدید مشکلات کا اشکار ہیں انہوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے علاقہ ونہار کا معروف تجارتی مرکز میانی اڈا مسائل سے دو چار ہے میانی اڈے پر عوام کی بڑی تعداد نے شدید احتجاج کیا اور بتایا کہ میانی اڈے پر تجاوزات مافیا کا راج ہے انہوں نے بتایا کہ میانی اڈے پر نوے فیصد افغان مہاجرین کاروبار کرتے ہیں انہوں نے دکانوں کے سامنے فٹ پاتھ اور پارکنگ ایریا پر کبزہ جمع رکھا ہے جس کی وجہ سے کاروں رکشوں اور دیگر گاڑیوں کو مجبوری کے طور پر سڑک پر اپنی گاڑیاں پارک کرنا ہوتی ہیں جو اکثر ٹرافک بلاک کا بھی سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ افغان مہاجرین جرائم کی دنیا سے بھی وابستہ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پورا علاقہ سیکیورٹی رسک بن چکا ہے انہوں نے ارباب اختیار سے اپیل کی ہے کہ میانی اڈے پر آپریشن کر کے ناجائز تجاوزات کو ہٹوایا جائے اور افغان مہاجرین کی پر امن واپسی کی جائے چیئرمین پبلک سروس کمیشن جرنل ریٹائر زفر اقبال ملک کا کورمنٹ ایسوسییٹ کالج بچھال کلان کا دورہ پرنسیپل کالج حواتین وائز گرلز ہیر سکینری سکول اور ہائی سکول کے سٹاف سے میٹنگ کی چیئرمین پبلک سروس کمیشن جرنل ریٹائر زفر اقبال ملک نے کورمنٹ ایسوسییٹ کالج بچھال کلان پہنچے تو پرنسیپل پروفیسر ملک فیاض محمد نے کالج سٹاف کے ہمراہ ان کا استقبال کیا اور ان کو کالج کی بیلڈنگ گراؤنڈ اور کلاس روم وغیرہ کا معاینہ کر آیا بعد ازاں گورمنٹ ایسوسییٹ کالج حواتین گورمنٹ ایسوسییٹ کالج بوائز گورمنٹ گرلز ہیر سکینری سکول اور گورمنٹ بوائز ہائی سکول کے سینئر سٹاف سے میٹنگ کی اور ان کے مسائل سنے اور ان کو حل کرانے کا عظم بھی ظاہر کیا انہوں نے مزید پتایا کہ ان کی ڈپٹی کمیشنر چکوال سے ملاقات ہو چکی ہے بچھال کلان محلہ مشرقی میں ڈسپینسری اور گفہ والا میں بی ایچ ایو کا بہت جلد سنگ بنیاد رکھا جائے گا جرنل ریٹائر زفر اقبال ملک کو فانڈر آف کالج سیٹھ باس خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری ملک محمد اقبال نے آس گورمنٹ ہائی سکول کی مخدوش امارت مرمت کی درخواست کی جس میں یہ خود بھی زیر تعلیم رہے انہوں نے بتایا کہ مجھے تمام تعلیمی اداروں کی شدید فکر ہے موسیقی